اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل پی ایس انگلیش آج کی ویڈیو میں ہم ایک امریکن پوئیٹ ایملی ڈیکنسن کے بارے میں پڑھیں گے ایملی نے اپنی لائف میں الموسٹ ایٹین انڈر پوئیمز لکھیں ایملی کو ایز ای پوئیٹ سیکسس ان کی ڈیتھ کے بعد ملی ان کی ڈیتھ کے بعد جب ان کی پوئیمز پبلش ہونا شروعیں تب دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک گریٹ رائٹر تھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تاکہ آپ کو ایملی ڈیکنسن کی بارے گرافی اچھے سے سمجھا سکے ایملی ڈیکنسن ایک امریکن پوئیٹ تھی انہیں امریکن پوئیٹری میں موسٹ ایمپورٹر فگر مانا جاتا ہے ڈیکنسن نے اپنی لائف میں الموسٹ ایٹین انڈر پوئیمز لکھیں لیکن انہوں نے اپنی لائف میں آنلی ٹین پوئیمز اور ایک لیٹر پبلش کروایا یہ اپنی رائٹنگ کو بہت کام لوگوں سے شیئر کرتی تھی ان کا کمپلیٹ نیم ایملی الیزابیٹ ڈیکنسن تھا یہ ٹین دیسمبر ایٹین تھرٹی کو ایمپورٹ مستیچویٹس یونائٹی سٹیٹ میں پیدا ہوئیں اور ان کی ڈیتھ ففٹین میں ایٹین ایٹی سکس کو ایمپورٹ یونائٹی سٹیٹس میں ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج ففٹی فائیوز تھی ان کے فادر کا نیم ایڈورڈ ڈیکنسن تھا جو کہ ایم مارسٹ میں ایک لائر تھے یہ ایم مارسٹ کالج کے ٹرسٹی بھی تھے ایملی کی مدر کا نیم ایملی نورکروس تھا ایملی کی سسٹر کا نیم لوینیا نورکروس اور ان کے برادر کا نیم ویلیم وانسٹن تھا ایملی ڈیکنسن نے ایک پرائیمری سکول اٹینڈ کیا جو کہ پلیزنٹ سٹیٹ میں واقع تھا سپٹیمبر سیون ایٹین فورٹی کی دن ایملی اور اس کی سسٹر نے ایم مارسٹ اکیڈمی کو جوائن کیا ایملی نے اس اکیڈمی میں سات سال تک سٹیڈی کی انہوں نے اس اکیڈمی میں انگلیش، کلاسیکل لیٹریچر، لیٹن، بوٹنی، جیورجی، ہسٹری اور ارثمیٹکس کی سٹیڈی کی ایم مارس اکیڈمی میں ان کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے رہی جو ان کے لانگ لائف فرنڈز رہے ان میں ابی اروڈ، ابی ووڈ اور سوزین ہنٹنگ ٹنگ شامل ہیں سوزین نے تو ایملی ڈیکنسن کے بھائی اویلیم آسٹن سے شادی کی ایم مارسٹ اکیڈمی چھوڑنے کے بعد انہوں نے ایٹین فورٹی سیون میں ماؤنٹ ہول جو کالیج اٹنڈ کیا یہ کالیج ساؤتھ ہیڈلے میں واقع تھا اس کالیج میں انہوں نے موسٹلی ریلیجیس ویو پوائنٹس پر سٹیڈی کی ایملی نے اس کالیج میں دس ماہ تک پڑھائی کی اور پھر گھر واپس آگی جب ان کی ایج ایٹین جیز ہوئی تو ان کی ملاقات ایک فیملی فرنڈ بینجیمن فریکلن نیوٹنس ہوئی جو کہ ایک اٹورنی تھے انہوں نے ایملی کو رالف والڈو ایمرسن کی فسٹ بوک آف کولیکٹڈ پویمز گفٹ کی ایملی ڈیکنسن سیونٹین سینچری میٹا فیزیکل پویٹ سے بہت زیادہ انفلینس تھی ایٹین فیفٹیز میں ایملی نے اپنی سسٹر نے لو سوزین گلبرٹ کو 300 سے زیادہ لیٹرز بیجے جب ان کے فرنڈز کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بالکل سیلف آئیسولیشن میں چلی گئی انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی آئیسولیشن میں گزاری انہیں وومن انوائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب بھی گھر کے دروازے پر یا گھر کے باہر آتی تھیں تو انہوں نے وائٹ کپڑی ہی پہنے ہوتے تھے اس لیے انہیں وومن انوائٹی کہا جاتا ہے ایٹین فیفٹی فائف میں ایملی نے اپنے فادر سے ملاقات کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کا وزٹ کیا یہ یہاں تھری ویکس رہیں اس کے بعد یہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے فلیڈلفیا گئی یہاں یہ صرف ٹو ویکس رہیں یہ ان کی زندگی کا سب سے لونگ ایسٹ ٹرپ تھا یہاں ان کی ملاقات ایک جانے مانے منسٹر چارلس ویڈزورس سے ہوئی چارلس ویڈزورس نے ایملی کو بہت زیادہ انفلوینس کیا لیٹ ایٹین ففٹیز میں ایملی کی فرنڈشپ سیمیول باؤز اور ان کی وائف مہرے سے ہوئی سیمیول باؤز سپرنگ فیڈ ریپبلیکن نیوز پیپر کے ایڈیٹر انچیف تھے یہ بیاں بیوی ریگولرلی ایملی کے گھر آتے تھے ایملی نے انہیں تین درجن سے زیادہ لیٹرز اور قریباً پچاس پوئیمز بھیجی تھی ایٹین سکسٹی ٹو میں ایملی ڈیکنسن نے اپنی فور پوئیمز ایک کرٹک سر تھومس وینٹورس ہگنسن کو بیجی ایملی کی رائٹنگز نے ان کو بہت انفلوینس کیا اور کئی سال تک سر تھومس ایملی کی پوئیمز لکھنے میں ان کی رینوائی کرتے رہے اور ایک استاد کا کردار ادا کیا ایٹین سکسٹی فور میں یونین سولجرز کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے درام بیٹ میں اپنی کئی پوئیمز پبلش کروائیں ایپریل ایٹین سکسٹی فور میں ان کی پوئیمز بروکلین ڈیلی جونین نے بھی پبلش کی سکولر جوڈیت فر لکھتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں ڈیکنسن ایک پوئیٹ سے زیادہ گارڈنر رہی ایملی نے نو سال کیا اسے بورڈنی کو سٹڈی کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے اپنی پوری زندگی چار سو چوبیس پھولوں کی قسموں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک بک میں پریس کیا اور ان کی کلاسفکیشن بھی کی ان کی بک کے سکسٹی سکس پیجز پریس پلان سے پھری ہوئے تھے ایٹین سکسٹی کے ارلی جیئرز میں تو انہوں نے بہت ساری پوئیمز لکھیں لیکن ایٹین سکسٹی سکس میں انہوں نے اپنی بہت کام پوئیمز لکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی ماں کی خراب طبیعت تھی انہوں نے اپنی پوری لائف میں مہرج نہیں کی سکسٹین جون ایٹین سیمٹی فور کے دن ان کے فادر ایڈورڈ ڈیکنسن کو سٹروک آیا اور ان کی موت ہو گئی فیفٹین جون ایٹین سیمٹی فائف کو ان کی مدر کو سٹروک آیا لیکن وہ بچ گئیں اور ان کی ڈیتھ فورٹین نومبر ایٹین ایٹی ٹو کو ہوئی ایٹین ایٹی تری میں جب ایملی کی نیفیو کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ایک پوریم لکھی جس کا نیم در ڈائنگ ہیز بین ٹو ڈی فار می تھا فیفٹین میں ایٹین ایٹی سکس کے دن کیڈنی ڈیجیز کی وجہ سے ایملی کی ڈیتھ ہوئی ایملی کی بھائی آسٹین نے اس دن اپنی ڈائیری میں ایک لائن دے دے واز اویفو لکھی میز وہ دن بہت خوفناک تھا لکھا ڈیکنسن نے اپنی لائف میں ٹین پوائمز اور ایک لیٹر پبلش کروایا ان کی چاند پوائمز ایٹین ففٹی ایٹ سے ایٹین سکسٹی ایٹ کے درمیان سیمیول باؤلز نے سپرنگ فیڈ ریپبلیکن میں پبلش کی یہ اپنے زیادہ تر ورک سیکرٹ رکھتی تھی اور کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی جب ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی سسٹر نے ان کے روم کو چیک کیا تو اس میں تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ پوائمز ملیں ایملی کی ڈیتھ کے چار سال بعد ان کا فرسٹ ورک پبلش ہوا ایملی کی پوائمز کو پبلش کرتے وقت کئی پبلشرز نے اپنے حساب سے ایڈٹ کیا یوں یہ ان کی ایڈٹیڈ پوائمز تھیں تھومس اے جونسن نے نائٹین ففٹی فائف میں ایملی کی تمام اٹھارہ سو پوائمز کی کولیکشن پبلش کروائی جس کا نیم دہ پوائمز آف ایملی ڈیکنسن تھا یہ ورک ان کی اوریجنل پوائمز پر مشتمل تھا ڈیکنسن نے پوائمز پر موسلی نیچر، لف، ڈیتھ، اموریلٹی اور گوڈ کے بارے میں لکھا ہے اب ایملی ڈیکنسن کی فیمس پوائمز کو ڈسکس کر دیں ان کی جتنے بھی پوائمز تھیں وہ ان کی ڈیتھ کے بعد پبلش ہوئیں اس لئے ان کی پوائمز کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا بعد میں ان کی زیادہ تر پوائمز کی فرس لائن کو ہی پوائمز کے ٹائٹل کے طور پر یوز کیا گیا ان کی فیمس پوائمز میں ایم نو بڈی ای ہرڈ افلای بس ون ای ڈائیت ای ہرڈ آسکس پلیئر فرس ای فیلت افنیرل ان می برین ای ڈائیت فر بیوٹی بات و سرکیس بیکاز ای کوڈ نوڈ سٹو فر ڈیتھ مائی لائیف ایڈ سٹوڈ الوڈڈ کن ای نیرو فیلو ان دے گراس اور دے ورلڈ اس نوڈ کنکلوجین شامل ہیں ای ہوپ آپ کو ایملی ڈیکنسن کی بائیگرافی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ